حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب عزرائیل آتا ہے جان نکالنے کے لیے تو سب سے پہلے اجازت مانتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے اللہ پاک آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہے تو آپ کی جان لینے کے لیے مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ جاؤ تو اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جا کر میرے محمد مصطفیٰ سے پہلے اجازت لینا یا رسول اللہ آپ بتا دیجئے کیا میں آپ کی جان نکالوں تو اللہ کے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی ذات سے محبت کرنے کا جذبہ دل میں تھا تو آپ نے فوراں اجازت دے دی تو اسرائیل پاؤں کی جو تلی ہے ناخن ہے وہاں سے جان کو نکالنا شروع کرتا ہے پاؤں کے ناخنوں سے جب جان نکلنا شروع ہوتی ہے اسرائیل جان نکالتا ہے آہستہ آہستہ نکالتے 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 جب سینے پر جان پہنچتی ہے تو میرے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ اے اسرائیل مجھے درد ہو رہی ہے کیا تو میری امت کی بھی اسی طرح جان نکالے گا تو اسرائیل کہنے نگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جان تو میں بڑی آسانی کے ساتھ نکال رہا ہوں کیونکہ آپ امام الانبیاء ہیں اور رحمت للعالمین ہیں تو آپ اللہ کے پیغمبر بھی ہیں میں آپ کی جان بڑی آسانی کے ساتھ لے رہا ہوں تو اس سے کئی گنا زیادہ مشکل آپ کی امت کی جان نکالوں گا تو اللہ کے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے اسرائیل میری بات سن جو مرتے وقت دخ تُو نے میری امت کو دینے ہے آج میرے سینے پر دخ دے لے میری امت کو دخ نہ دینا اللہ کے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ نے اس وقت بھی اپنی امت کو نہیں بھولا اس وقت بھی ان کا خیال دل میں تھا میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی کے اندر اپنی امت کے لیے روتے رہے ان کے لیے دعائیں کرتے رہے ان کے لیے ایسی چیزیں اللہ کے پیغمبر نے چھوڑی ہیں تاکہ یہ امت کامیاب ہو جائے دیکھو اللہ کے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ نے قرآن ہمیں دیا نمازیں دی اگلی گھاٹی انتہائی مشکل گھاٹی ہے اگلی منزل آپ کی قبر ہے وہ عالم برزق کی زندگی شروع ہوگی قیامت تک بہت بڑی گھاٹی ہے دیکھو نا قبر کی طرف تھوڑا سا گاؤر کر کے تو دیکھو تھوڑا سا اس کو ڈیپ لی ریسرچ کر کے دیکھو جب قبر کوئی نکالنے والا نکال رہا ہو تو آپ اس کے پاس جا کر بیٹھ کر قبر کا نظارہ کرو اور پھر جب مردے کو اس میں ڈالا جاتا ہے جو کبھی اپنے دور کا چودری تھا اپنے دور کا ملک تھا اپنے دور کا کمانڈو تھا اپنے دور کا وزیر تھا اپنے دور کا بادشاہ تھا لیکن آج اس کو قبر کے اندر ڈالا جا رہا ہے لیکن نہ وہ ہاتھ ہلاتا ہے نہ پاؤں اور نہ ہی اپنی زبان کو ہلا کر کہتا ہے بول کر کہتا ہے کہ ہٹ جاؤ پیچھے مجھے کیا کر رہے ہو کیوں آج اس سے ہر چیز رب نے چھین لیے اور یہ کام ہر بندے کے ساتھ ہونا ہے ہر بندے نے ایسے ہی ہونا ہے وہ بول نہیں سکے گا وہ بات نہیں کر سکے گا وہ ہاتھ سے روک نہیں سکے گا اس کا وجود بے جان ہو جائے گا اور پھر اس وجود کو لوگ رشتہ دار دوست واب اس کو اسی گڑے میں لے کر جائیں گے جس کا نام قبر ہے میرے نبی فرماتے ہیں یہ گڑا یہ گڑا نہ سمجھو یہ یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا پھر جہنم کے گڑوں میں سے ایک گڑا ہے یہ بڑی دردناک گھاٹی ہے میرے نبی ہر روز قبرستان کے اندر جایا کرتے تھے تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ روزانہ قبرستان کیوں آتے ہیں میرے نبی نے فرمایا کہ میں یہاں پر آ کر اپنی موت کو یاد کرتا ہوں اور لوگ جو اس دنیا سے ہم سے بچھڑ چکے ہیں ان کو دیکھتا ہوں تو سبق ملتا ہے ناظرین قبرستان جایا کرو اپنے دوستوں کو دیکھا کرو کہ دنیا چھوڑ کر ادھر آ چکی ہے اپنے والدین کو دیکھا کرو اپنے ماں باپ کو دیکھا کرو بہن بھائیوں کو دیکھا کرو دوستوں کو دیکھا کرو رشتہ داروں کو ہمسائوں کو دیکھا کرو کہ یار یہ تو ہمارے ساتھ ہوتے تھے آج سب ادھر آ چکے ہیں اب جب قبر پر جاتے ہیں وہ بولتے بھی نہیں بات بھی نہیں کرتے دیکھا بھی نہیں جا سکتا یہ ہے دنیا کی دوستی اس کو چھوڑنا ہے اس کو چھوڑنا ہے اس دنیا کے اندر تھوڑا سا میرے اللہ نے آپ کو ٹائم دیا ہے وقت دیا ہے اپنے آپ کو سمال لو اپنی زندگی کو بدل لو اگر آپ کامیابی چاہتے ہو ناظرین اگر آپ کے گھر کے اندر پیسے کی کمی ہے اگر آپ کے گھر کے اندر نماز گھر والے نہیں پڑتے آپ کا دل نہیں کرتا نماز پڑھنے کا اور صدقہ خیرات کرنے کا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے کا اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دو اس کے پیچھے شیطان کا بہت بڑا حملہ ہے آپ کے اوپر اس نے آپ کو قبضے میں لیا ہوا ہے اسی وجہ سے آپ کا دل نہیں کرتا اس سے جان چھڑاؤ اللہ کی حفاظت میں آؤ اللہ کے بغیر آپ کو کوئی حفاظت میں نہیں لے سکتا اللہ کو جب کہو گے الحفیظو الحفیظو میرے اللہ مجھے اپنی حفاظت میں لے لے ناظرین آپ نے آج جمعیرات کے دن سونے سے پہلے تین مرتبہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ اس کلمات کو پڑھنا ہے اللہ کا نام ہے اور میرے اللہ کے سامنے پھر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ کر سو جانا ہے میرا رب آپ کو پیسہ بھی دے گا آپ کا دل بھی کرے گا عبادت کرنے میں اور اللہ پاک ہر قسم کے شر سے جادو ٹوڑا ہر چیز سے محفوظ رہے گا یہ میرے اللہ کا صفاتی نام ہے اس کا معمول بنا لو ہر روز سونے سے پہلے پڑھ لیا کرو لیکن بالخصوص آج جمعیرات کے روز سونے سے پہلے ضرور پڑھ لینا اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ